میں ڈاکٹر پنید گپتہ ریٹنا سپیشلس گازے باد آپ کو ڈائیبیٹک ریٹنوپیتھی سے سمبندت کچھ جانکاریاں دینا چاہوں گا ڈائیبیٹیز ہمارے دیش میں لگاتار بڑھتی جا رہی ہے اور جس پرکار سے ڈائیبیٹیز کے روگیوں کی سنخیہ بڑھ رہی ہے 2030 تک بھارت وشف میں سب سے زیادہ ڈائیبیٹیز کے روگیوں والا دیش ہو جائے گا جیسے جیسے ڈائیبیٹیز بڑھے گی اس سے سمبندت پریشانیاں یا کامپلیکیشنز بھی بڑھیں گے یہ ہے ایک اتی چنتہ کا بشہ ہے All India Ophthalmological Society جو کی پورے دیش میں Ophthalmologist Eye Specialist کی سب سے بڑی سنستہ ہے اس نے ایک سروے کیا جس میں پایا گیا کہ 21.7% ڈائیبیٹیز کے روگیوں کو آنکھوں کے پردے پہ ریٹنوپیتھی کا روگ ہوتا ہے اس میں زیادہ چنتہ کی بات یہ پائے گئی کہ 22% لوگ Working Age Population یعنی 40 سے 50 عمر کی شریڑی میں تھے یہ کسی بھی سماج و دیش کے لیے اتی چنتہ کا بشہ ہے آئیے جانے کہ ڈائیبیٹیز ریٹنوپیتھی کیا ہے ڈائیبیٹیز ریٹنوپیتھی آنکھ کے پردے پر ڈائیبیٹیز کے قارن ہوئے نقصان کی عوستہ ہے ڈائیبیٹیز ریٹنوپیتھی میں دو کارن ہیں جس کی وجہ سے کی روشنی کا نقصان ہوتا ہے پہلا ہے میکولر ایڈما جس میں کی ڈائیبیٹیز کے قارن آنکھ کے پردے کی بھیتری لیئرز میں سوجن پیدا ہو جاتی ہے جو کی پردے کی دیکھنے کی سیلز کو کوشکاؤں کو ڈیمیج کرتی ہے اور روشنی کا نقصان ہوتا ہے دوسری عوستہ ہے پرولیفریٹیو ڈائیبیٹیز ریٹنوپیتھی جس میں کی آنکھ کے پردے پہ کمزور شرائیں بن جاتی ہیں اور ان کمزور شرائوں سے خون کا رساو اور پردے پہ کھچاؤ پیدا ہوتا ہے جو کی پردے کے ہٹنے کا قارن اور آنکھ کے اندر خون کے رسنے کا قارن بنتا ہے جو کی روشنی کو بہت سیورلی ڈیمیج کرتا ہے آنکھوں میں ہوڑے والی یہ اسططی ڈائیبیٹیک ریٹنوپیتھی سمپونڈ اندھیپن کا قارن بن سکتی ہے یدی اس کا سمیہ پر علاج نہ کیا جا سکے دیش میں لاکھوں لوگ پرتیورش ڈائیبیٹیک ریٹنوپیتھی کے قارن اپنی روشنی کھو دیتے ہیں لیکن ایک پوزیٹیو بات یہ ہے کہ یدی اس بیماری کا صحیح سمیہ پر اپچار ہو پائے تو اندھیپن سے بچا جا سکتا ہے بیماری کی صحیح روک تھام کے لیے بیماری کا صحیح سمیہ پر ڈیٹیکشن ضروری ہے امریکن اکیٹمی آف اپتھالمولوجی کے انسار ٹائپ 1 ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں پہلی جانچ بیماری کے پانچ سال تک تتہہ ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں جب بھی بیماری کا پتا چلے تب یہ ڈائیبیٹیک ریٹنوپیتھی کی جانچ کی جانچ کی جانی چاہیے اس کے بعد پرتیورش آنکھ کے پردے یا ریٹنا یا فنڈس ڈیسٹ ہونا آوشک ہے سادھارانتہ یدھی آپ کو ڈائیبیٹیز ہے تو سال میں ایک بار ریٹنا سپیشلس سے فنڈس یا ریٹنا پردے کی جانچ آوشک کرائیں لیکن ان سب باتوں کی ستیتہ یہ ہے کہ امریکہ جیسے ڈیولپ دیش میں بھی لبک 50% ڈائیبیٹیز کے مریض کسی پرکار کی ریٹنا جانچ نہیں کرواتے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے دیش کی استطی کوئی بہتر نہیں ہوگی اس کارن لاکھوں ڈائیبیٹیز کے مریض اندھے پن کا شکار ہو رہے ہیں اس کا پرمک کارن اپنی بیماری کے بارے میں جانکاری کا نہ ہونا تظہہ اس کی جانچ کی سویدہ تک نہ پہنچ پانا اس کا مین کارن ہے ہم جو بھی کچھ اس بیماری کی روک تھام کے لیے کر رہے ہیں پھر پاپولیشن میں اس کی پوری طرح سے روک تھام میں کارگر نہیں ہو پا رہا ہے اس کی اویرنیس صحیح سمیہ پر ریٹنا کی جانچ ڈائیبیٹیز کے مریضوں کی ہو سکے اس کے لیے ہمیں کچھ نیا سوچنا ہوگا ٹیلی آف تھلمالجی اس کا ایک آنسر ہو سکتا ہے میں 25 سال سے ریٹنا سپیشلس کی پریکٹس کر رہا ہوں اور ہمارے پاس ڈائیبیٹیز کا مریض تب ہی آتا ہے جب اس کی روشنی پر اثر پڑنا شروع ہو چکا ہوتا ہے جب تک مریض آتا ہے تب تک بیماری بہت بڑھ چکی ہوتی ہے اور کئی بار اندھے پن کو بچانا بھی سمبھاؤ نہیں ہو پاتا ہے انہی ویچاروں کے ساتھ ہم نے ایک نئے کانسیپ ڈور سٹیپ ریٹنا چکپ کی موبائل سروس لے کر آئے ہیں اس میں ٹیلی میڈیسن ایک ریٹنا کیمرے کے دوارہ آنکھ کے پردے کی ڈجیل پکچرز ایک موبائل وین سے ہمارے سینٹر پر انٹرنیٹ کلاوڈ سسٹم کے دوارہ بھیجی جائیں گی سینٹر پر ریٹنا سپیشلسٹ ریٹنا کی ایمیجر کو تبھی کے تبھی انیلائز کر کے ریپورٹ کر سکے گا کہ مریض کے پردے پر ڈائیبیٹیز کا اثر ہے یا نہیں یہ ریٹنا کی ایمیجرز اور ریپورٹ موبائل وین میں ہی پرنٹ یا ڈجیٹل فارمٹ میں مل سکیں گی وین میں ڈجیٹل فنڈس کیمرے میں آم طور پر بینہ پتلی فیلائے ریٹنا کی پچھر لینے کی سویدھا ہے جس سے مریض کو دھندہ پن یا چوند لگنے میں دکت نہیں ہوگی اس موبائل ریٹنا آئی کلینک میں ڈجیٹل وزن ٹیسٹنگ تطھا بلڈ شگر ٹیسٹنگ کی سویدھا بھی اپلکد ہے یہ ائر کنڈیشنڈ وین ایک ساؤنڈلیس جنریٹر سے ایکوپڈ ہے جس میں اسے کہیں پر بھی پارک کیا جا سکتا ہے اس وین میں آڈیو وزول ایڈز کے دوارا ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو ریٹنوپیتی سے سمبندگ جانکاریاں دینے کی سویدھا بھی ہے ایک ٹریڈ آپٹومیٹریس تطھا ایک کاؤنسلر اس وین میں ریٹنا کی ایمیجنگ کرنا تطھا اس سے سمبندگ جانکاریاں دینے کے لیے اپلکد ہیں یہ وین جہاں پر بھی ڈائیبیٹیز کے مریض ہوں وہاں پر پارک کی جا سکتی ہے جیسے کی کلینکس میڈیکل اسٹیبلشمنٹس ریزیدنشل سوسائٹیز پارکس یا کیمپ جس سے کی ڈائیبیٹیز کے مریضوں کو یہ سویدھا دور سٹیپ پر ہی پروائیٹ کی جا سکے ایک سوال یہ بھی آتا ہے کیا اس پرکار کا ٹیلی سکریڈنگ پروگرام ڈائیبیٹیز سے ہونے والے اندھےپن سے بچاؤں میں سہائک ہوگا یدی ہم اسٹیڈیز کو دیکھیں انگلینڈ میں بھی ڈائیبیٹیز سکریڈنگ پروگرامز کے ذریعے ڈائیبیٹیز سے ہونے والے اندھےپن کی روکتھاؤں میں سہائتہ ملی ہے مجھے امید ہے کہ ہماری یہ کوشش ڈائیبیٹیز کے مریضوں میں ریٹنوپیتھی کے قارن ہونے والے اندھےپن کی روکتھاؤں میں سہائتہ کرے گی اور کمیونٹی کے لوگ اس سویدھا کا پونڈ لاب اٹھا سکیں گے دھنیواد موسیقی